بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرفعیم زیاد آج ہم اپنے فوٹو شاپ انیو سیشن کا آغاز کر رہے ہیں اس سیشن کے اندر ہم فوٹو شاپ کے اندر جو بریشز پینسلز وغیرہ کے ٹول آپشنز موجود ہیں اس پر ہم کام کریں گے اسی طرح کچھ مزید گریڈین ٹولز وغیرہ پر کام کریں گے آرٹ ہسٹری بریش کے اوپر دیکھیں گے یہ کس طرح سے ورکنگ کرتا ہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے سیشن کا کچھ پکچرز وغیرہ میں نے یہاں پر اپنے پاس لی ہوئی ہیں تو ان پر ہم ورکنگ کر کے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیسے ان سے ہم کام لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بریش کے اوپر پہلا ہے بریش ٹول بریش ٹول نارملی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کئی جگہیں پر استعمال کیا ہے الیسٹریٹر میں بھی بریش ٹول یہاں پر بریش ٹول بیسکلی ہوتا ہے پینٹ کرنے کے لیے سکتے ہیں اس کا ڈائیامیٹر جو ہے ہم لیفٹ اور رائٹ جو سکوئر بریکٹ ہے اسے چھوٹا لیفٹ سے اور رائٹ سے بڑھا کر سکتے ہیں یہ جو بریش ٹول ہے اس بریش ٹول کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اس کے ڈائیمنشنز وغر ہم اپنی مرضی سے ایڈیس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف بریشیز ہم اپنے بنا سکتے ہیں اس کے اندر اگر اپنی مرضی سے بریشیز بنانا چاہیں تو یہ چھے جو ڈیفالٹ بریشیز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس پہلے سے ہی یہاں پر ڈیفالٹ بریشیز کی طور پر یہاں پر موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کبھی بھی کسی بھی سے آپ پھولے سکتے ہیں کچھ سیٹنگز کے حساب سے چینج ہوتے ہیں یہ دیکھیں جس میں آپ نظر آ رہے ہیں ڈائے کے حساب سے بھی چینج ہوتے ہیں لیکن آپ اپنی مرضی سے بھی یہاں سے بریش کا سائز چھوٹا بڑا یہاں سے کر سکتے ہیں یہ بریشیز ہمارے پاس ہیں ہارڈنس اور سافٹنس ہے ہارڈنس اگر زیرو ہوگی تو ایجز اس کے سافٹ ہو جائیں گے فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ کلرز یہ کونسپٹ آپ کو پتا ہے جب بھی ہم بریشیز کرتے ہیں تو جو فور گراؤنڈ کا کلر ہے وہ ہمیشہ اپلائے ہوتا ہے اس کے اوپر جیسے کر میں یہاں سے لے لوں تو یہ فور گراؤنڈ کا کلر اس کے اوپر اپلائے ہو رہا ہے اور اگر میں اس کو ٹوگل کرنا چاہوں یہ کلر کو فور گراؤنڈ بیک گراؤنڈ کو تو ایکس پریس کرتے ہیں سمبل ایکس کو پریس کریں تو یہ ٹوگل کر رہتا ہے یہ جو بریش ہے ہمارے پاس اسی میں اگر آپ دوبارہ آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ڈیفرنٹ ڈائپ کے بریشیز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جن کو آپ گائے بگائے مختلف جبوں پر استعمال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر پہلے سے دیکھیں بریشیز تو یہ دیکھیں بہت سارے تیکچیرز بریشیز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اب میں اس پر اپلائی کروں گا تو یہ دیکھیں آپ کو اگر آئے رکھیں کیسے یہ بریشیز کا سائز بڑھا کرتا ہے بریشیز کے یہ کلر بلینڈنگ موڈز ہوتے ہیں یہ بلینڈنگ موڈز آپ جانتے ہیں اگر میں بلینڈنگ موڈ لے لوں گا تو اب وہ نیچے کے بیک گراؤنڈ کیس کو ختم نہیں کرتا یعنی بلکلی ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے اوپر نہیں کرتا بلکہ ایک تیکچیرز اور ایک کلر کی مکسنگ جو ہے وہ اس کے حساب سے کر دیتا ہے کوئی بھی بلینڈنگ موڈ آپ لینا چاہیں میں اس کو ریورٹ کر لیتا ہوں یہاں سے ہاں پہ سما جاتے ہیں تو اسی طرح آپ اور مزید برشی سکوکر ہم جا کے دیکھتے ہیں اور جا کے دیفرن ڈائپ کی برشیز ہیں یہ اس سٹائل کی ہیں یہ دیکھیں برشیز یہ بری سیٹس ہیں ہم آئے پرسن بنیں گے دیکھیں میں اس کو دیکھ کر رہا ہوں کلک کر کے دو یہ مختلف ٹائپ کی ہمیں برشیز کی اپشنس میں دیرا آمد دیرا آمد یہ آپ نے دیکھا جس طرح یہاں بریشیز ہمارے پاس موجود ہیں کچھ یہ ایسے بریشیز بھی ہیں جو کہ بنائے ہوئے بھی ہیں یہاں میں کلر یہاں براسی بریش ہے اس کو یہاں لائٹ اینڈ آر اگر ہم اس کا بریننگ موڈ نارمل کر دیں تو یہ دیکھیں وہ جو کلر ہم نے دولی ہے اسی کی مکسنگ کے ساتھ ہی ہے یہ دیکھیں تو اسی طرح یہاں پہ یہ لے لیں ہم کچھ بیگراؤنس بنانے کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں مختلف ٹیکچرز ہیں کلرزنگ کلرز جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جیسے اب یہاں پہ میں لے لوں تو ایک ہمارے پاس تھا کلر کا اپشن کلر کے اپشن کے اندر جا کے اگر میں کلر پک کر لیتا ہوں اور اس کو اگر یہاں پہ ہم اس پہ کلرنگ کرنا چاہیں تو یہ دیکھئے یہ کیا کرے گا یہ اس ہی کے اوپر بریش میں نے جس ٹائپ کر لیا یہ بڑا بریش ہے چھوٹا ہم بے سکتے ہیں نارمل بریش کر کے بھی کلر سارے کا سارے کلر جو ہے وہ ریپلیس کر دیتا ہے اسی بریش ٹوم سے چھوٹا ہوں اور یہ ہم نے جو بلینڈنگ موڈ لیا نا کلر کا اس کی وجہ سے ہی ہو اندر کا ٹیکچر بھی خراب نہیں کریں اور سمپلی اس کو ریپلیس کرتا چاہتا ہے اس کے لئے ہمیں بریش کو نارمل بریش پہ ہی لینا چاہیے تاکہ ہم اس سے کلر طریقے سے کام جاتا ہے اس میں ہمیں سیلیکشن لے کے کچھ چیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کو کوئی رینڈم کوئی بڑے ایریے پہ ایسا کلر کی ویریشن چینج کرنی ہو تو ہم ڈائریکٹلی اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں ہم بریش کے اس آپشن پہ تھرو اسٹری بریش آپ کو معلوم ہے اسٹری بریش سے ہم بیک کر سکتے ہیں اپنی مرسی کا جو حصہ آپ کو نہیں چاہتے ہیں یہ ہے جیسے ہی باہر کی طرف آگے اس کو بھی لے کے ایسے 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 یہ دیکھیں ایسے ایسے تو یہ ہمارے پر دیکھیں کیسے ہم نے اس کے کلر کو چینج کرتے ہیں یہاں سے اسی طرح آپ دوسر کلر لے کر بریش کا استعمال کرتے ہوئے کلر آئیز کرکے اس کو کرتے ہیں تو یہ ہو رہا ہے کلر سے کلر کا بلینڈنگ موڈ بین لیا ہو ہے اور اس بلینڈنگ موڈ کو اس کو پر اپلائی کر رہا ہوں تو یہ ریپلیس کرتے ہیں دیکھیں یہ دیکھا آپنے یہاں سے اس کو بلینڈ نوک کے تھوک اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں پھر یہاں بے کر آئیں تو یہ اس کا دیکھیں ڈائیا بھی چینج کر سکتے ہیں اور ڈائمنشن بھی چینج کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک کلیگرافیکل بریش کے طور پہ بن گیا ہے نارمل بریش کو خیر کر کے اگر ہم یہاں سے دی پریس کر دیں ڈیفالٹ بلاک وائٹ کلر آ جاتا ہے صحیح ڈرول زیرو کر کے فٹو پیچ ہویا یہاں پہ اگر آپ کا کسی بھی کلیگرافیکل بریش کے طور پہ کچھ کام کرنا چاہے موسیقی موسیقی کنٹرول کی انتر نہیں آرہا بھی جبرال سرفس کا کسی پابون ہو رہا دہا یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے تھروں کلیگرافیکل شیپ کے انتر لے کر بھی چیزوں کو ٹائپنگ ہویا کرنا چاہے تو پر ساکتے ہیں ٹائپنگ مینز کی لیتنا چاہے تو رائٹ اپ کرنا چاہے تو یہ تو ہو گئے ہمارے پاس وہ برشیز بریش کے تھو ہم اس کو نورمل آپ کر دی جائے اور ڈائریکشن اگر آپ نے اسے چینج کر سکتا ہے تو یہ اس میں کیلیگرافیکل بریشیز آپ کو چاہیے تو اپنڈ کروا لیں تو یہ لیکن لاسٹ میں آپ کو کیلیگرافیکل بریش بھی آپ کو ایسے مل جاتا ہے یہ بنے بڑا ہے آپ اپنے مجھے دی پیٹ کے دو ہم اسے مل جاتے ہیں تو یہ بریشیز کی ٹائپس آپ نے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم مختلف بریشیز آپ نے مرضی کے انکانسٹ پر انسٹ رہے ہیں چلو اس کو کلوز کرتے ہیں یہاں پہ آجائیں تو یہاں پہ کچھ ہمارے پاس بریشیز کی جو آپشنز ہیں اس میں ہم اپنی مرسی کے بریشیز تیار کر سکتے ہیں ابھی یہ آپ نے دیکھا اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈائپ کی بریشیز ہوتے ہیں کچھ بیٹ بریشیز بھی آپ نے دیکھیں اس کے اندر آنکہ جیسے یہاں پہ آجائیں تو یہ بریشیز بھی ہیں جو کہ بلینڈنگ موڈ میں نارمل رکھا ہے اس کو باوجود دیکھیں گے اگر نمی اس کا بس باہر بڑا طرح ہے یہ ایک پھل اس ٹینڈ کے ساتھ نہیں کر رہا بلکہ ایک ہلکا سا شیڈیڈ بریش کے طور پر کام کرتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم آجاتے ہیں نیو بریشیز کے اندر تو نیو بریشیز میں ہمارے پاس مختلف ڈائپ کے بریشیز ہم نے آپ کر رہا ہے جسے بنا سکتے ہیں اسے یہ بریش ہم نے لیا ہے تو اسی کو آپ ایڈیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگر نیو بریش لینا چاہیں تو یہ دیکھیں یہ نیو بریش بھی آجاتا ہے اب یہ نیو بریش جو ہمارے پاس آگیا ہے اس نیو بریش کے طرح ہم اگر نیو بریش ہم سیلیکٹ کر لیں یہاں سے بھی بریش سیلیکٹ کیا ہے اب اسی کو جو موجود ہے یہ بریش اسی کے اندر ہم تھوڑا سا ایڈیڈ کر لیتے ہیں نیو بھی تیکچر اس کے اندر ہے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کیا سوڑا دیا ہوں سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کیا سوڑا دیا ہوں بیتری دیپٹ اسم اللہ کہ یہ تیکچر وغیر بھی اپس طائب کرنا چاہوں بہلے پلین تھا اندر ہے ایڈیو بریش ہوتا ہے ایڈیو بریش سے مطلب اگ کی ایک پیش کے اندر دو ٹائپ کی بریشیں کام دے سکتے ہیں transfer means ایک بریج جب دوسرے بریج کے ساتھ مارج ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے اور دکھئے یہ کرتے ہیں اب جب آپ اس پر کام کریں گے تو اس کا ذلکلی لیاوٹی جیم لائے گا یہاں سے ہم اپنی مرضی کے بھی brushes وغیرہ بنا سکیں red brush کا option بھی ہوتا ہے red brush ہے دیکھیں اس کی اور اس کی strength کے برا فرق نظر آ رہا ہے ایک سٹروک سے ہے یہ یہ textures بنانے کے لئے ہم برمین اس کو use کرتے ہیں definitely یہ جہاں پہ جیسی environment ہو اسی جیسی بریج اسمال ہوتا ہر زیادہ کے لحاظ سے نہیں ہوتا color change کریں گے جیسا color آپ کے پاس ہوگا اسی کا یہ تیکس شکل بھی apply کرے گا تو یہ تو ہوگئے جناب brushes وغیرہ کے brushes آپ اپنی مرضی سے اگر create کرنا چاہیں تو brushes اپنی مرضی سے create کر سکتے ہیں ان کا استعمال میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس میں coloring وغیرہ کلیس سولیڈ کرنا ہے تو سولیڈ تو normal ہم fill کر دیتے ہیں اور بلیننگ موڈز پہ کرتے ہیں تو بلیننگ موڈز سے ہم مختلف اس سے effects create کرتے ہیں color کی gradient میں کے اندر تو ایک کام اور ہوتا ہے جو brush کے تو ہم لیتے ہیں وہ ہوتا masking کا جیسے مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک image موجود ہے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کا کچھ حصہ ماسک ہو جائے چھپ جائے اس کے پیچھے میں کوئی دوسری picture اور علی کے آنے چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے ہم یہ add layer ماسک کرتے ہیں اب ہم اس کے brush کے تروں یہ دیکھیں یہ brush ہے اسے ہم area ماسک کریں یہ remove نہیں ہو رہا بلکہ یہ ماسک ہو رہا ہے چھپ رہا ہے تو اگر میں اس کے brushes کو میں جا کے brush softness اس کو softness ماسک کریں یہ here 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 اسی طرح یہ جو ماسک ہے اس وقت میں ہمارے پاس اس ماسک کو اگر ہم چاہیں کہ یہ revert ہو جائے یعنی اوپر ہیں ہم چاہ رہیں کہ یہ نیچے کی طرف آگے this we have to off کر لیکن اسی کو control آئے کرتے ہیں بلیک ہوگا تو ماسک کرے گا وائٹ اوپر لے آئیں گے تو ان ماسک کرے گا وہ وہاں سے نیچے اتار اوپر والے چھپا رہا تھا یہ نیچے سے وائٹ سے ماسک کو واپس کرتا ہے دوبارہ مجھے ماسک کرنا ہے تو بلیک اوپر لے آئوں گا اس کے بیک کے اوپر اگر ہمیں کوئی چیز رکھنے ہوں تو ہمیں اٹھا کے اور اس کو کنٹرول ٹی کر کے تو یہ مکسنگ ہے بریش کے تھوڑ بھی ہم اس کو اب یہ رکھیں جتنا ہمیں اب مجھے مزید اس میں سے کم کرنا ہے یہ ہلکا لائٹ کرنا ہے تو اب میرے پر اوپشن یہ ہے جو کہ ماسک ہے تو ماسک کا فائدہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی ٹائم پہ بھی ری یوز کر سکتے ہیں یوٹلائز کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس کی اوپیسٹی میں تو اسی کم کر کے تو یہ اس ماسکنگ کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے یہ جیسے بریش ہم نے یوز کر اسی طرح سے ایک پینسل بھی ہے تو بریش اور پینسل میں بھی فرق آپ کو پتا ہے کہ بریش کا سٹوک جو ہوتا ہے وہ سوفٹ ہوتا ہے اور پینسل کا سٹوک ہمیشہ ہارڈ ہوتا ہے ہارڈ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ایجز کبھی بھی شارک نہیں ہوتا ہے دیکھیں یہ جیسے میں یہاں پہ اگر اس کی ماسکنگ پہ کام کر رہا ہوں تو یہ لیکھتی ہے میں اس کا بریش کا سائز بڑھا کر لوں اور دیکھیں میں جیسے اس کو سٹوک لگاتا ہوں تو بالکل ایجز ہارڈ ہیں میں اگر اس کے ہارڈنیس کو زیرو بھی کر دوں تو بھی اس کی ایجز دیکھیں ویسے کی ویسے ہی تو ہم یہ کبھی استعمال کرتے ہیں جب ہمیں شارپنس نہیں چاہیے ہوتی کہیں پر اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہارڈ بیو آتا رہے تو اس کے لئے ہم پہ لیے یوز کرتے ہیں پینسل کیونکہ بریش جب بھی آپ یوز کریں گے بریش کے اندر ایک سوفپنس ہمیشہ رہے گی تو مکسنگ اگر پین پہ دینی ہوتی ہے تو ہم مکسنگ کے لئے ہمیشہ بریش کا یوز کرتے ہیں اور ہم ہارڈ سٹوکز کی چاہیے ہوتے ہیں ہم پینسل پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے اس کے سوفپنس ہوگا رہا کیا صحیح ہے کلک ہو رہی ہے اور چیزوں کو آپس میں مرچ کر رہا ہے پھر اسی میں نیچے آتے ہیں کلر ریپلیسمنٹ کلر ریپلیسمنٹ بھی ایک بڑا اچھا آپشن ہے ہمارے پاس وہ بیسکلی کلر اس کو ریپلیس کرتا ہے جیسے ہم نے بریش کا ابھی ہم نے ٹو لیا تھا اور اس کو ہم نے کلر موڈ پہ لے گیا تھا ایسے ہی کلر ریپلیسمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہی بغیر کوئی بلینڈنگ موڈ لیے وہ ڈائریکٹ ہی آپ کو کلر ریپلیس کر دیتا ہے جیسے مثال کے دور پہ ہم یہاں پہ کوئی کلر لے لیتے ہیں اور اب میں اس کو یہاں سے جیسے کلک کر کے ڈراب کروں گا تو یہ ایک ایک ٹیکسچر جو ہوگا وہ اپنی جگہ رہنے دے گا اور جہاں جہاں آپ کا یہ پلس کا سائن جا رہا ہے اسی کی ڈائر کے حساب سے بریش کا صرف یہ جب ماؤس یوز کریں تو ماؤس کا سرفس آپ کا اچھے باغے ہونا چاہیے تاکہ ریزلٹنٹ آپ کا اچھا رہا ہے تو یہ دکھیں یہ آپ کے یہ بھی وہی کام کرتا ہے جیسے ہم نے بلینڈنگ موڈ میں اس کو کلر موڈ چینج کر کے بریش کے ساتھ ہم نے ریپلیس کیا تھا اس سے ہوتا ہی ہے کہ یہ بلکل ٹوٹلی پیورلی آپ کے سارے کلر کی ٹیکچر کو بلکل ہی کنورٹ کر دیتا ہے اس میں یہ پلس کا سائن جہاں جہاں آپ کو جا رہا ہوگا اسی طرح سے یہ آپ کی پلس کو ریپلیس کر رہا ہوتا ہے میں دیکھیں یہاں سے جتنا ایریا آپ کو چاہیے آپ اس ایریا پہ انسائید آ جائیں گے تو آپ کھل کے اس پہ کام کر سکتے ہیں یہاں سیکھئے یہ دیکھیں ہم نے اس کے رپلیسمنٹ کلور کیا لاتا ہے آپ کو اس میں سیلیکشنز مقارا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی سیلیکشن بنانے کی ضرورت نہیں ڈائریکلی آپ اس کو کلور لیجے اور رپلیسمنٹ رپلیس کلور لے کر اور یہاں سے چینج کر لیتے ہیں کانڈیگیرس کے اندر ہم لے کر جب کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کلور کے اوپر بیک گراؤنڈ کلور بیسیکلی وہ اس کو کر رہا ہے اور یہ ہم لے رہے ہیں اس کو سیمپل وان سیمپل وان ہم ایک دفعہ لیں گے اسی کو وہ لے کے رپلیس کرتا جائے گا یہ جہاں وہ کلور پہلا پہ کر رہا ہے وہ وہیں سے اسی جیسے کلور جہاں پر پہ اس کو مل رہے ہوں گے وہ ان کو رپلیس کرتا جائے گا اس سے فائدہ ہی ہوتا کہ بریش آپ کا آگے پیچھے بھی بھاگ جائے گا تو وہ چینج خراب نہیں کرے گا جیسے یہاں پہ میں کلک کر کے جا رہا ہوں تو جہاں جہاں وہ کلور ملے گا اس کو سی وہی رپلیس کرے گا جو ادر وائز یہ کسی اور کلور کے اوپر نہیں جائے گا جو اپوزیٹ کلور میں دیکھیں دوبارہ اس کو کلک کریں گے تو آپ اس کے اسی کلور کو یہ سیمپل وان ہوتا کہ ایک دفعہ جو سیمپل لیا ہے تو اسی کلور کو وہ لے کر چینج کراؤں گا یہ رہے کہ تھوڑی سی دیر میں آپ اس کے کلور رپلیس میں سے بہرہ بنا سکتے ہیں پھر آتے ہیں ہم اس میں مکسیر برش مکسیر برش جو ہوتا ہے فیس رنکلز ہوتے ہیں ہمارے تو ان کو ذرا سموتھ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم یہاں سے کر رہے تھے ہیلنگ برشیز بغیرہ سپارڈ ہیلنگ وہ کرتا ہے لیکن جو آپ کا مکسیر برش ہے یہ اس کے جو ٹیکچرز ہیں یہ سب ختم کر کے سموتھنس لے آتا ہے جیسے اکثر آپ نے برائیڈل پکچرز بغیرہ دیکھی ہوں گی گرووم این برائیڈز کی برائیڈلز کی تو وہ اس میں بہت بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بلکل ہی سموتھ نظر آتا ہے آپ کو وہ اس میں کوئی ٹیکچرز نظر نہیں آتا ہے بلکل ہی فلائٹ ٹائپ کا ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کو ایساٹ کو اپشن دینا ہو یا کام کرنا ہو تو ہم اس کے لیے یہ لیتے ہیں آلٹر پیس کر کے آپ کلک کریں ریفرنس اٹھا لیتے ہیں ہم اب اس کے اوپر آپ نے آئیس سا آئیس سا یہ دیکھیں کلک اینڈریک کلک اینڈریک کیونکہ اس کی اس سموتھنس اسی طرح سے صحیح آئیس ہے اگر آپ پروپر طریقے سے اس کو کریں یہ رنگلز وغیرہ سارے قائد کر دیتا آپ جہاں سے آپ کو چاہیے ہو ہر بار آلٹر پیس کر کے ایریا اس کو ڈیفائن کریں بتائیے اور پھر آپ اس کو اس کو پر کام کریں یہ جوان بھوڑوں کو جوان بھی بنا سکتا ہے اس میں یوز کرتے ہوئے خاصی احتیاط کی ضرورت ہے بہت زیادہ جذباتی انداز ہے اگر آپ نے اس کے اوپر یہ بریش چلایا تو یہ سارا خراب بھی کر دے گا یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ مکس تو کر رہا ہے لیکن مکسنگ کے ساتھ ساتھ یہ سمودھ بھی بہت کر رہا ہے ہمیں یہاں سے بھی لیں تو اسے اس میں ہمیں ڈیٹیلز پہ کام کرنا ہوتا ہے تو ڈیٹیل کے حساب سے ہمیں اس کے ویٹ ہے لوڈ ہے میکسیمم فلو ہے یہ اپنے حساب سے ہمیں سیٹنگ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کتنی آپ کو میکسنگ کتنی چاہیے کتنی نہیں چاہیے اس کی سیٹنگ پہ آپ کے حساب سے آپ یہ چینج کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو بالکل ٹیکچر لیس ہو گیا ہے اس سمودھ ہو رہا ہے اس کے نسبے یہاں پہ آپ اس کو یہ جیسے ہوں یہ تو ہو گئے نا ہمارے پاس ہم اسکن کو اس کی میکسنگ کے ساتھ سمودھ کر رہے ہیں پھر یہاں پہ ہمارے پہ ایک ہوتا ہے بلر ٹول بلر ٹول کیا کرتا ہے یہ ان شارپ کرتا ہے شارپن کو ان شارپ صاف کر دیتا ہے جیسے اب یہ مجھے بہت ہرڈ لگ رہی ہیں اس کی ایجز جو ہیں اس کو میں اگر صاف کرنا چاہوں تو بس اگر اس کو میں اگر تھوڑا تیز چلا ہوں گا تو یہ آپ دیکھئے کہ یہ بالکلی آئیز بھی اس کی بھی اتنی صافت ہو گئے ہیں بلر ٹائپ کے ہو گئے ہیں ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ کتنا صافتنیس دینی ہے کس چیز کی اس چیز کی یہ دیکھیں یہاں سے اس کو بھی ہاں صافت تاکہ ہم کوئی چیز جس پر کام کر رہے ہیں اس کی بہت اپیرنس ہمیں نہیں چاہیئے ہوتی تو اگر کہیں نہیں چاہیئے تو پھر ہم اس کو اس حساب سے تھوڑا سا ڈل فیس کے پر لے کے آدمی تو یہ آپ نے دیکھا بلر جو ہوتا ہے وہ صرف دھندلا کرتا ہے جبکہ مکسچر جو ہوتا ہے وہ کلر کو مکس کر رہا ہوتا ہے آپس میں مکس کر کے اور سموتنس کر رہا ہوتا ہے تو دونوں میں ڈیفرنس ہے یہ تو جو کام ہم نے اس کی سکن کی سموتنس کے لیے مکسچر برش سے کیا وہ بلر ٹول سے نہیں ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ چیزوں کو کس طرح سے کیا اس طرح اگر آپ کو کچھ جگہوں پہ آپ سمجھ رہے ہیں زیادہ ہو گیا اور واپس لانا ہے تو ہم اس کو لے کے اور اور اس کی پاسٹی ہمارا نارمل کم کر کے اور یہ دیکھیں ان ٹیکچرز ہمیں واپس بھی لے کے آ سکتے ہیں تاکہ ایک لک نیچرل سا لک فیل بھی آ رہی ہے ٹھیک 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 یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے اس کے پیچرز ہوگا رہا کو چینج ہیا ہے تو یہ مکسر برش بھی آپ کو سمجھ آگیا ایک آپشن ہم نے کیا بلر ٹول دوسرا ہزتہ شاپین شاپین اور بلر آف کورس یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوسٹ ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ اس وقت بہت شارپ ہیں تو اگر ہم اس میں سے کسی ایک کو بلر کرنا چاہیں سوفٹ کرنا چاہیں تو یہ ہاں سے ہم اس کو سوفٹ کر سکتے ہیں اس ایریے کو ہم بلر کر دیں تاکہ فوکس سارے کا سارا وہ اس کے اوپر آ جائے تو یہ دیکھیں یہ ہم اس کو دی فوکس کر کے اس کو فوکس کر دیں اسی طرح کوئی چیز اگر آپ کی پاس بلر ہے تو اس کو اگر ہمیں شارپ کرنا ہو تو اس کو شارپ کرنے کے لئے ہم یہ یوز کرتے ہیں شارپنٹو دیکھیں یہ جس طرح سے ہے یہ آلیڈی بہت شارپ ہے اب میں اس کو مزید شارپ کروا کے اپنا دکھاتا ہوں اگر دیکھیں یہاں سے میں اس کو شارپ کروں دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ اس کے زیادہ کرنے سے کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ اس کی کلیریٹی بڑھیں اور کلیریٹی جب زیادہ بڑھ جاتی تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایجز بھی اس کے سارے شارپ ہوں جاتے ہیں میں اس کو زیادہ کرتے جاتا ہوں یہ کپا زیادہ اس کا دفرنس آگے اس کی طرح اس پر بڑھنا ہے دوبارہ سے کلک کروں تو یہ بڑھیں کتنا زیادہ شارپ ہوتا جاتا ہے تو یہ دونوں اس کے اپوزیٹ ہیں شارپ اور انشارپ بلر سے انشارپ کرتا ہے اور شارپ سے وہ شارپن کرتا ہے اور بلر سے وہ اس کو فوگی کرتا ہے سوپ کر دیتا ہے یہ تو یہ آپ نے دیکھا یہاں سے پھر اس میں آگے اگلا آپشن ہمارے پاس اس مچ ٹول کا تو اس مچ ٹول جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ بسکلی ہوتا ہے مکس کرتا ہے چیزوں کو کلر کو پھیلاتا ہے اگر میں یہاں سے اس کو توڑا سا کلک کر کے دیکھاؤں تو یہ دیکھیں گے اسی کلر کو پٹ کر کے آگے کلر جہاں تک آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا بریش آسائی چھوڑا کر لیں اس مچ اس مچ اگر میں اسی کو اس مچ کرتے ہوئے پہلا دوں تو یہ دیکھیں مکس کر رہا ہے اوپر کے کلر کو نیچے نیچے کے کلر کو اپر جس کلر کا پکڑ کے آگے بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ اسی کلر کو لے کے آگے کھینچی دیتا ہے بیسکلی اگر کو میں سمچیں اس سے ہم جو ہے بہت سارے فیس فیگر وغیرہ بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اس مچ ٹول سے اس مچ ٹول اچھا کام کا ٹول ہے تو فبل یہ کلر اچھا اور فیگر وغیرہ کلر جو موجود انس vم قلر اس پر یہ میکس کر رہا ہوگا اس کے بلیننگ موڈز ہیں لائٹ این ڈارک ہے سٹوریشن ہے کلر ہے میکس کر رہا کلر کو وہاں سے جو ہم نے یہاں کو دیا ہے اس کلر کو مرچ کرتے ہو میکس کر رہا ہے لائٹ این کر رہا کلر کے افیکت کو لائٹ این کر رہا ہے تو یہ آپ نے دیکھا یہاں پہ ہم نے مٹلر ٹول کا بھی استعمال کیا اسمچ کا کیا اسی کے اندر ایک اور ٹول ہے ہمارے پاس ہے آرٹ ہسٹری برش آرٹ ہسٹری برش ٹول جو ہوتا ہے بیسکلی وہ ایک آرٹسٹک ویو کریئٹ کر دیتا ہے اگر ہم نے یہاں پہ چلیں یہاں پہ اگر میں یہ آرٹسٹری برشن نے لیا اس میں مختلف سٹائلز ہوتے ہیں ڈیب ہے ٹائٹ میڈیم ہے سنلوس ہوگا رہا اب اس کو ہم کر کے دیکھیں کیا کرے گا یہ دیکھیں میں اس کو کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں وہ ہی انہی کلر کو میکسنگ کرتے ہوئے یہ گریڈینٹ کا افیک گریڈینٹ افیکٹ ٹائپ کا یہ کر دیتا ہے اب میں اس کو زوم کرتا ہوں اچھا اب یہ ڈیفنیٹلی جیسے میں کر رہا ہوں میکس کر رہا ہوں اس کے برش کا سائز میں چھوٹا کر لیں جتنا چھوٹا کریں گے اتنی ڈیٹیلز ہمیں زیادہ واضح نظر آئیں گے جتنا چھوٹا کر رہے ہیں اسی سے آپ سے جو امیج ہے جس کو ہم نے بلر کیا تھا وہ اور مزید فائن کر رہا ہوں اور برش کا سائز چھوٹا کر لیتا ہوں امیج ہے امیج ہے اس کو اگر میں زوم کر دوں اور وہ یہ پکچر وہ والی نہیں رہ گئی دیکھیں دور اسے بڑھا پڑھا یہ آرٹسٹک لوگ آ گیا ہے اس کو اگر ہمیں آسے ایمیج میں جا کے دبلیگیٹ کر لیں اور دبلیگیٹ کر کے اس کو ہم ریورٹ کر لیں اور دیکھیں ایک یہ پکچر ہے اچھو اور دوسری آپ کو پاس دو نوں کے مقفر کھا رہا ہے تو یہ ایک آرٹسٹک لوگ پہ آ گیا ہے اور یہ ایک نارمل لوگ پہ ہے تو یہ چیزیں آج جو ہم نے کی ہیں یہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم اگلے سیشن پہ جائیں گے اور اگلی چیزوں کو دیکھیں گے اور اس پہ مزید کیا چیزیں کر سکتے ہیں چیزیں کر سکتے ہیں چیزیں کر سکتے ہیں چیزیں کر سکتے ہیں چیزیں کر سکتے ہیں